دوستو آپ سب کا ہیل ٹیپس میکزین میں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ آڑو میں پوٹاسیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو اصحاب اور پٹھوں کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہے اسی طرح یہ جسم کے مختلف حصوں کے لئے انتہائی فیدہ مند مانے جاتے ہیں نمبر ایک جسمانی وزن میں کمی گئے لئے بہترین صبح ناشتی میں آڑو کھانا پیٹ کو دیر تک بھرا رکھتا ہے جبکہ اس پھل میں محجود کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں آڑو فیبر کی حصول کا بہترین ذریعہ مانے جاتے ہیں جو کہ جسمانی وزن میں کمی میں مدد دینے والا چوزو ہے نمبر دو جلد کے لئے فیدہ مند آڑو ویٹامین اے سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ جلد کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے جبکہ یہ پھل جلد کی رنگات کو بھی بہتر بناتا ہے اس میں محجود ویٹامین سی جھوریوں کا امکان کم کرتا ہے جلد کی صاق بہتر اور اسے دھوپ اور الودگی سے تحفظ فرام کرتا ہے نمبر تری دل کا دوست آڑو میں بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈ کا منفرد امتجاد ہوتا ہے جو کہ خون کے شریعانوں سے جڑے امراض کا خطرہ کم کرتا ہے میٹھے مشروبات کی بجائے پولی فینونول سے بھرپور پال آڑو کو ترجیح دینا امراض قلب کا خطرہ کم کرتا ہے اس میں موجود فیبر اور پوٹاسیم بھی دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں اسی طرح اس میں موجود اجزاء بلڈ پریشر کو مستحقم رکھ کر امراض قلب کا خطرہ کم کرتے ہیں نمبر تری نظام حازمہ بہتر کرے دوستو جیزا کے ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اس پھل میں فیبر موجود ہوتا ہے جو کہ نظام حازمہ کو ریگولیٹ اور بہتر بناتا ہے اسی طرح یہ پھل گردوں اور مسانی کی صفائی کے لیے بھی بہترین منا جاتا ہے نمبر فور بینائی کے لیے فیدامن اس پھل میں موجود انٹی آکسیڈنٹ جیسے لیوٹین وغیرہ اس آنکھوں کی صحت کو بہترین بناتے ہیں اسی طرح لیوٹین عمر بڑھنے سے لاحق ہونے والی آنکھوں کے امراض کا خطرہ کم کرتا ہے نمبر پانچ خون کی کمی کو دور کرے عام طور پر جسم میں خون کی کمی کی بڑی وجہ ایرن کی کمی ہوتی ہے آڑو ایرن کے حصول کے لیے بہترین مانے جاتے ہیں اسی طرح خون کی کمی اکثر ویٹامن سی کی کمی کا نتیجہ بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کی وجہ جسم میں ایرن کے جذب ہونے کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے آڑو ایرن اور ویٹامن سی سے بھرپور پھال لے اور اسی طرح اسے انیمیا یعنی کہ خون کی کمی پر قابو پانے کے لیے بہترین مانا جاتا ہے نمبر سکس زہنی تناؤں کو کم کرے آڑو ذہنی تناؤں میں کمی لانے کے لیے بہترین فال مانا جاتا ہے یہ ذہنی بیچینی یا تشویش کو بھی کم کرنے میں مدد دیتا ہے موسیقی